ایک کروڑ پتی اور ایک بلا کے خوبصورت ادھاکارہ بولی وڈ کا ڈرٹی گیم جب ایکسپوس ہوتا ہے تو ہنگامہ مچنا تیہ ہوتا ہے ریل لائف میں چکا چونت کے بیچ رہنے والوں کے ریل لائف کی کالی کردود سامنے آتی ہے تو سب کو سمجھ کر دیتی ہے سفید پوشی کا چادر اور کر گھومنے والوں کے ہر کا تیسی ہے کہ شرم بھی شرمندہ ہو جائے دو سو کروڑ کی ٹھگی کاروبی سکیش شندر شکر دلی کے منڈولی جیل میں بند ہے اس ہائی پروفائل کیس میں بولی وڈ ایکٹریس جیکلین فنانڈیس پوری طرح پسی ہوئی ہے آج ہم آپ کو مہا ٹھک سکیش اور بولی وڈ کی بیوٹی جیکلین کی بحبت سے لے کر جال سازی کی کھیل تک کی پوری کہانی بتائیں گے ایسا کیا ہوا کہ جیکلین دیش چھوڑ کر فرار ہونے کے فراق میں جڑ گئی تھی ایڈی نے کون کون سے وہ بڑے خلاصے کی جن سے جیکلین پر گرفتاری کا فندہ اور زیادہ کستہ جا رہا ہے چلیے آپ کو سلسلہ بار ڈھنگ سے بتاتے ہیں بھلے ہی سکیش سے گفٹ سے لینے والے جیکلین کو کوٹ سے راحت مل گئی ہو کوٹ نے انترم زمانت کی آواتی کو دس نو مر تک بڑھا دیا ہو لیکن بیل اپلیکیشن رپلائی میں ایڈی نے سنسنی خیص خلاصہ کیا ہے ایڈی کا کہنا ہے کہ جیکلین نے نہ صرف جانچ کے دوران ثبوت کے ساتھ چھیٹ شار کی بلکہ موبائل ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کیا ایڈی کا دعویٰ ہے کہ جیکلین نے جانچ کے دوران دیش شوڑ کر فرار ہونے کی کوشش کی لیکن لوک آؤٹ سرکولر جاری ہونے کے قارن رو کامیاب نہیں ہو پائی ایڈی کا یہ بھی آروپ ہے کہ جیکلین نے کیول ثبوتوں کے سامنے آنے پر ہی خلاصہ کیا لیکن جانچ میں کبھی سہیوگ نہیں کیا وہیں جیل کی کال کوٹری میں بند سکیش نے اپنے وکیل کو لکھے ایک چٹھی میں بڑا دعویٰ کیا ہے اس نے جیکلین سے رشتوں کو لے کر کئی سنسنی خیص خلا سکیئے ہیں اس چٹھی میں سکیش نے لکھا ہے کہ جیکلین کا دو سو کروڑ کی ٹھاگی میں کوئی رول نہیں ہے یہ دکھا تھے کہ جیکلین کو آروپی بنایا گیا ہے ہم دونوں ریلیشنشپ میں تھے میں نے انہیں اور ان کی فیملی کو گفت دیئے تھے ان کے علاوہ کسی بھی چیز کی امید نہیں کی ان کے اور ان کے پریبار پر جو بھی پیسہ خرچ ہوا ہے وہ محنت سے کمائے ہوئے پیسے تھے اور جلد ہی یہ ٹرائل کوٹ میں پروب بھی ہو جائے گا سوال تو یہ ہے کہ آخر جیکلین فنانڈی سکیش کے جال میں پھوسی کیسے دراصل جیکلین کو اپنے جال میں پھوسانے کے لیے سکیش نے مہنگے گفت دیئے جس سے دیکھ کر کسی بھی انسان کی آنکھیں جان دیا جائے ان تحفوں میں ہیس فنانڈ نام کا قیمتی کھوڑا انٹرنیشنل برانڈ کے تین ڈیزائنر بیگ مہنگے جوتے اس کے علاوہ مہنگے بریسلیٹ اور بیش قیمتی رتن شامل ہیں گفتز لینے کی بات خود جیکلین نے ای ڈی کے سامنے قبول کی ہے بتایا جاتا ہے کہ سکیش جیکلین کے اوپر بہت زیادہ فیدہ تھا وہ جیکلین کے اوپر کروڑ روپے لٹانے کے لیے تیار تھا سکیش نے جیکلین کو پھزانے کے لیے جو ٹرپ تیار کیا اس کے مطابق سال دوہزار بیس میں اس نے جیکلین سے زمپر کرنے کی کوشش شروع کر دی سال دوہزار اکیس میں اس نے جیکلین کے میک اپ آرٹسٹ کو فون کیا حیرانی کے بعد یہی کہ سکیش نے جیکلین کے میک اپ آرٹسٹ کو سرکاری افسر بن کر فون کیا تھا جس میں اس نے اپنی پہچان بھی چھپائی یعنی کی اپنا اصلے نام چھپایا یہاں تک کہ اس نے جیکلین کو پھسانے کے لیے خود کو ایک ٹی وی چینل کا مالک بتایا ساتھی جیل ایلیدہ کا رشتہار بتا کر ساؤتھ کے فلموں میں کام کا آفر بھی دیا اس کے بعد سکیش کے فیقے ہوئے جال میں جیکلین پھستی چلی گئی اور اب گرفتاری کی ان پر تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے نیشنل ڈسک نیوز لائف بیہار